آج کس ویڈیو میں ناظرین آپ جانے کے سلم ٹی یعنی کے کمزور ہونے کے لیے تو آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں باجی پروین اور آپ دیکھ رہی ہیں باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوڈو ٹیز تو جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ جب پریشان ہیں مٹاپے کی وجہ سے اور بہت زیادہ انہوں نے دوائیں کھائی ہوں گی اور کمزور ہونے کے لیے کہ بہت زیادہ جو لیمن کا جوس استعمال کر لیتے ہیں خالی پیٹ تو وہ بالکل ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ناظرین جب ہم لیمن خالی پیٹ پیتے ہیں تو اس سے جو ہے ہماری جو ہے بہت ہماری خاص چربی جو ہوتی ہے ہمارے لیور کے اندر وہ بھی پگلنا شروع ہو جاتی ہے جس سے جو ہے بہت زیادہ ہم کمزور اور لاغر ہو جاتے ہیں تو ناظرین اتنا بھی انسان کو کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے جو ہے ہماری اصل جو ہماری فائدہ مند چربی ہے وہ ابھی ہماری پگل جائے تو ناظرین ایسا نہیں کرنا چاہیے لیڈیز کو خاص طور پر وہ بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو سلیم اور بہت زیادہ کمزور بنانے کے لیے بہت ہی ایسی دوائیں گھر کے اندر ایسے نسکے استعمال کرتی ہیں جس سے جو ہے وہ بہت زیادہ ویکنس محسوس کرتی ہیں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے چکر آتی ہیں اور گرنے کے لیے محسوس کرتی ہیں کہ ہم جیسے گر جائیں گے تو ناظرین اتنا انسان کو کمزور نہیں ہونا چاہیے اور اتنا بھی انسان کو اپنے اندر کمزوری نہیں لانی چاہیے کہ ایسی چیزیں کھائیں کہ جو بہت زیادہ آپ کو کمزور کر دے تو ناظرین آج میں آپ کو بے حد نسکہ بتاؤں گی اچھا جس سے جو ہے آپ جو ہے کمزور بھی ہو جائیں گے اور سمارڈ بھی ہو جائیں گے اور آپ کو چکر بھی نہیں آئیں گے نہ آپ کو کمزوری محسوس ہوگی تو ایسا نسکہ ناظرین آج میں آپ کو جو ہے ازمایا ہوا اور بے حد کارامت اور مجرب نسکہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی اور چیز کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ آپ جو ہے کمزور ہونے کے لیے یا سمارٹ ہونے کے لیے آپ جو ہے بہت زیادہ نسکہ استعمال کریں آپ کو یہی نسکہ بہت اچھا فائدہ مند رہے گا تو سب سے پہلے ناظرین آپ نے کیا چیزیں لینی ہے وہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے کہنا ہے سنا کے پتے جو اس وقت میرے پاس موجود رہے تھے میں نے گھر میں استعمال کرے ایک مریض میرے پاس آئی تھی تو میں نے اس کو سنا کے پتے جو ہے اسی وقت یہ دوائی بنائی اور اس کو دی تو وہ بہت خوش ہوئی پی کر یہ جو کعوہ میں بنانا بتاؤں گی چائے ہوگی یہ بہت اچھی مزے کی چائے بن جائے گی تو وہ سنا کے پتے جو تھے وہ میرے پاس نہیں ہیں اس وقت وہ آپ کو پنساری کے دکان سے جو ہے مل جائیں گے ناظرین آپ نے پریشان نہیں ہونا سنا کے پتے آپ نے لینے ہے تین سے چار عدد اور تلسی کے پتے بھی اسی طرح یہ آپ نے دنڈی سمیتھ جو ہے وہ بھی آپ نے تین سے چار عدد تلسی کے پتے وہ بھی آپ کو پنساری کے دکان سے مل جائیں گے یہ دونوں آپ نے سنا کے پتے اور تلسی کے پتے یہ آپ نے تین سے چار عدد جو ہے آپ نے لینے ہے اور دنڈی سمیتھ لے گئے گا دارچینی کا آپ نے دیکھ رہے ہیں دارچینی یہ آپ نے چھوٹے ڈال دینے ہیں اگر آپ کے پاس بڑا ٹکڑا ہے تو آپ بڑا ڈال دیں ورنہ یہ جو پیس بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے ان میں سے آپ دو یا تین ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے ایک سے دو آپ نے ٹکڑے لینے ہیں چھوٹے میں نے بتائیں اور اس کے بعد آپ نے پہاڑی پدینہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑی پدینہ آپ کو ملے گا کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اسی طرح کیا آپ کو جو ہے پہاڑی پدینہ آپ کو پہاڑی پدینہ ہی لے رہے ہیں تو یہ پہاڑی پدینہ آپ نے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ادرک کا ایک ٹکڑا آپ نے لینا ہے اور گیندے کے پھول یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ میرے پاس سوکے ہوئے پھول تھے تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں گیندے کے پھول سب لوگ جانتے ہیں جو ہے آپ اگر نرسری میں جائے تو آپ کو تازہ پھول مل جائے تو بیسٹ ہے اگر نہیں تو کوئی بات نہیں sent learned اگر آپ کے پر سوکے پھول رکھے 내가 تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو گیندے کے پھول آپ نے لینے اگر اگر ایک ادر تازہ پھول تو آپ найдے چاپ تو ویسے ہی آپ اس کو بنا کر پی سکتے ہیں کیونکہ اس کو اگر آپ ایک ڈیڑ گلاس پانی میں اچھی طرح جو ہے آپ نے سب چیزوں کو جو ہے اوبا لینا ہے پانی میں پکا لینا ہے باقی جو چیزیں آپ نے ڈالی ہیں وہ بھی آپ نے ساری اسی طرح ہی جو ہے آپ نے کھا لینی ہے جیسے آخر میں جیسے پانی اوپر سے پی لیا اور نیچے چیزیں بچیں گی یہ ٹکڑے آپ نے چھوٹے چھوٹے درکے کر کے ڈال دیں گے تو ایک انچ کا ٹکڑا آپ نے لے لینا ہے درکہ وہ جب ٹکڑے آپ کر کے ڈالیں گے تو وہ سارا پانی کے اندر ان کا اثر آ جائے گا ایک ڈیڑ گلاس پانی کے اندر ڈال کے اس کو جو ہے آپ نے پکا لینا ہے اگر آپ گرینڈ کرنا چاہے تو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ان کا اچھے سے اثر نکل جائے اگر گرینڈ کرنا نہیں چاہتے تو اسی طرح ناظرین آپ نے جو میں نے بتایا ہے پہاڑی پودینے کا آپ نے جو ہے ایک چمچ ڈال دینا ہے اور جو ہے یہ آپ نے ایک پھول لینا ہے جو میں نے گینڈے کا پھول بتایا اور جو ایک سے دو ٹکڑے آپ نے دھالچینے کے ڈال دینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سنہ کے پتے تین سے چار حضر ترسی کے پتے ڈنڈی سمیت آپ نے تین یا چار حضر لے لینا ہے اور اس کے بعد ناظرین آپ نے ویسے ہی آپ نے یہ اس کو پینا ہے تو بیسٹ رہے گا اگر نہیں تو آپ اس کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں تو باقی جو چیزیں آپ نے ڈالی ہیں اس کے اندر جو پانی کے اندر وہ بھی آپ نے کھا لینا ہے اس کو پھینکنا نہیں ہے صاحب آپ کی کارامل چیزیں رہیں گی اس کے بعد ناظرین جو جن کو لوز موشن ہے وہ جو ہیں وہ لوگ یہ تیار کیے ہوئے جو آپ نے سنہ کے پتے ہیں جو میں نے بتایا آپ کو وہ سنہ کے پتے آپ نہ ڈالیں جن کو لوز مو ہوں گے وہ نام پتے ڈالیں باقی چیزیں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اور حمل کے دوران جن عورتوں کو بچے ہونے والے ہیں وہ بھی جو ہیں عورتیں اس کھاوے کو نہیں پی سکتی کیونکہ یہ جو ہے کھاوہ آپ کو جو ہے زیادہ وکنس ہو جائے گا کیونکہ بچہ آپ کا کمزور ہو جائے گا اندر تو اس لیے جو ہے بچے کو آپ نے طاقتور بنانے کے لیے اچھی گزائیں کھانی ہیں اور آپ نے اس جو کھاوے کو ہے آپ نے چاہے جو بنا کر پییں گے یہ آپ اپنے حمل کے بعد آپ جگہ بچہ ہو جائے تو اگر آپ کمزور سو سلیم ہونا چاہتے ہیں سمارڈ ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ چاہے پی سکتی ہیں حمل کے دوران آپ نے یہ چاہے نہیں پینے اور یہ میرا تھوڑا سا آپ نے احتیاط کرنا ہے اور لوز موشن والے بھی لوگ ہیں سنا کے پتے نہ ڈالیں باقی آپ نے یہ ساری چیزیں ڈال کر آپ جو ہے پی سکتے ہیں کیونکہ بعض لوگوں کو لوز موشن ہوتے ہیں وہ جو بھی چیزیں بتاتا ہے کوئی اور پینا شروع کر دیتے ہیں احتیاط نہیں کرتے کہ ہمارے کو یہ چیزیں نقصان دے سکتی ہیں تو ناظر اس طرح جو ہے اپنی چیزوں کا تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے اور جو عورتیں ہیں حمل کے جن کے دوران جو ہیں وہ بچائی ہیں وہ دوائیں جو ہے استعمال اس کو نہیں کرنا آپ جب فارغ ہو جائیں پدائش کے بچے کے بعد پھر آپ یہ دوائی کا استعمال کر سکتی ہیں اس طرح آپ جو ہے بہت خوبصورت نظر آئیں گی بہت ساری عورتیں موٹی ہو جاتی ہیں جن کے بچے ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ جسم ان کا بھاری ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا چیزیں استعمال کریں تو ناظرین یہ آپ نے جو ہے کیوا بنا کر پینا ہے چائے بڑی مزے کی بن جائے گی اس کو آپ نے جو ہے جس کے لے کر گرم گرم جیم گرم جیسے ہم چائے پیتے ہیں اس طرح آپ نے پینا ہے تو آدھا گلاس آپ کا رہ جائے گا تو ایک بڑا کاپ جو ہے آپ کا بڑا مگہ جو ہے وہ آپ کا یہ بن جائے گا تو اس کو آپ نے جو ہے پینا ہے لازمی اور یہ چیزیں بھی آپ نے جو چمچ کی مدد سے چبھا کر کھا لیجئے گا کیونکہ یہ بہت فائدہ من چیزیں ہیں اور آپ کو جو ہے کوئی نقصان نہیں دیں گی کوئی سائٹ فیکٹ نہیں ہوگا اور کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اگر ناظرین اپنی چیزوں کا استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ مرد اور عورت دونوں پی سکتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے کہ عورتیں پیئے مرد نہ پیئے کیونکہ مرد حضرات بھی بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے جن کی کام ہوتا ہے اور وہ بیٹھے رہتے ہیں تو ان کا بھی جو ہے بہت زیادہ ویٹ جو ہے بڑھ جاتا ہے پیٹ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ مرد حضرات بھی یہ جو میں نے قیبہ بتایا ہے یہ آپ بنا کر بھی سکتے ہیں کوئی جو مشکل کام نہیں ہے سب چیزیں آپ کی گھر کے اندر موجود ہیں آپ نے صرف یہ پہاڑی پدینہ اور تلسی کے پتے اور سنا کے پتے آپ کو مارکٹ سے لینے پڑیں گے باقی سب چیزیں آپ کی گھر میں موجود جن کے گھر میں پودے لگے ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی مشکل نہیں گیندے کا پھول آپ کو مل جائے گا تو ناظرین ان چیزوں کا آپ نیچرل چیزوں کا قدرتی چیزوں کا آپ اگر کوئی سائٹ فیٹ نہیں ہوگا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور جو ہے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ ہے جو یونانی دعائیں استعمال کریں کوئی بھی اپنے انگریزی دعائیں استعمال نہیں کرنے جس سے آپ کو جو ہے اور بیماریاں لگ جائیں اور آپ کو بہت زیادہ سائٹ فیٹ ہو جائے اور آپ کی جو ہے اسی طرح ہی جو ہے آپ بیماریوں کے ایک چین بنتی چلی جائے جس سے کہ آپ ایک بیماری کو ٹھیک کرتے ہیں دوسری کو جو ہے آپ تبیت خراب ہو جاتی ہے اس طرح جو ہے آپ کی ایک چین بن جاتی ہے بیماریوں کی تو ناظرین اس کو آپ جو ہے توڑتے توڑتے بہت زیادہ ٹائم لہ جاتا ہے کہ انسان کیا آخری وقت آ جاتا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یونانی دعائیں کھائیں اور اس کا جو فائدہ حاصل کریں ان کی افادیت بہت زیادہ ہیں دعائوں کی کوئی ان کا سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتا ناظرین میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ گھر کی چیزیں استعمال کریں کوئی بھی آپ نے باہر کی گولی ہے یا آپ نے کوئی شربت وغیرہ نہیں پینے آپ نے اس کعوے کو بنا کر پینا ہے انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ کو بہت اچھا اس کا ریزلٹ ملے گا اور اس سے پینے سے آپ نے جو ہے تھوڑا سا ووک ضرور کرنی ہے آپ نے ایک گھنٹہ اپنی زندگی میں ووک کے لیے ضرور نکالنا ہے اگر آپ ووک کریں گے تو ناظرین آپ کو بہت جلد اس دوائی کا اثر ہوگا اور آپ کو بہت فائدہ بھی ہوگا اگر آپ ووک کرتے رہیں گے ایک گھنٹہ اپنی زندگی میں تو ایک مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ تمہارا وزن کتنا کم ہو گیا اور آپ کتنے خوبصورت اور سمارٹ نظر آنے لگیں گے تو ناظرین جو بھی مرد رزاد اور عورتیں جو بھی اس ویماری میں مبتلا ہے مٹاپے میں تو وہ یہ ضرور کیبا بنا کر پییں گے اور ان چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو بھولے نہ آپ کو آسانی رہے لینے میں تو ناظرین اپنا بہت سالا خیار رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو زور لائک کریں انشاءاللہ زندگی رہی کل پھر آپ کی شلمت میں حاضر ہوں گے نئی ویڈیو لے کر آج ہی پریمین کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی